اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ جس کو آپ کسی بھی وقت چلتے فیرتے یا کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ پڑھے لیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی چاہے آپ کی پریشانی پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو ساری پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفائز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی حال ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو وظیفہ بتانے والے ہیں یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو چلتے فیرتے مرد ہو یا عورت ہو کسی کو بھی بس یہ پانسو مرتبہ کر لینا ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی جو آپ کی زندگی میں مثلا آپ کی پریشانی ہے کہ آپ کرزوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ گروبتی میں مبتلا ہوتے ہیں یا تو آپ کے گھروں میں ریسک نہیں آتا جس کی وظیف سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا تو بہت ایسے بھائی ہیں جو کاروبار تو کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بیجنس میں یا ان کے کاروبار میں کوئی منافع کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے کہوں گا کہ وہ ضرور یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بدلاوا جائے گی اور ان کی چاہت جو دل میں ہے دعا قبول نہیں ہوتی انشاءاللہ ان کی دعا بھی قبول ہونا شروع ہو جائے گی کرنا کیا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں باوضو ہو کر وضو کر لیں اس کے بعد شروع میں آپ کو سات مرتبہ دروش شریف پڑھے لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو پانسو مرتبہ پانسو مرتبہ پڑھ رہا ہے کونسا بسم اللہ الرحمن الرحیم لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ کو پڑھنا ہے پانسو مرتبہ اس کے بعد فرد روش شریف پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ اللہ تعالی سے پریشانی دور ہونے کے لیے دعا مانگے مرد اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ پیشانی کے قریب ہو ہاتھ اور نگاہیں نیشے ہو عورت اپنی ہاتھوں کو پردے میں رکھ کر دعا مانگے اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ان سے قبول کر لی جائے گی جو ان کے دل میں ہے جو ان کی خواہش ہے جو ان کی تمنہ ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ہا ناظرین اس وظیفے کو آپ ضرور کر رہے لیکن آزمانے کی گرد سے نہ کریں صدق دل سے کریں انشاءاللہ ساری چیزیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں ہا ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے باون بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ